لیے اب یہ دو صورتیں ہیں اور یہاں خاص طور پر نوٹ کر لیجئے کہ یہ معموضتین یہ ایک صورت بھی ہو سکتی تھی لیکن قرآن حکیم میں جو عام مزاج ہے کہ صورتیں جوڑوں جوڑوں کی شکل میں ہیں تو دو حصوں میں تقسیم کر دیا اور اس کی تقسیم کیا ہے؟ ایک وہ چیزیں ہیں جو انسان پر باہر سے حملہ آور ہوتی ہیں اور ایک چیز وہ ہے جو انسان کے اپنے اندر سے حملہ آور ہوتی ہے ان دونوں کو دو علیدہ چیزوں میں رکھ کر اور سکھایا گیا ہمیں کہ تم ہمیشہ اللہ کی پناہ طلب کرتے رہا کرو ان چیزوں کی اثرات سے ان چیزوں کی اثراتیں بد سے اپنے آنکھوں بچانے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق کہو کہ میں پناہ میں آ گیا صبح کے رب کی فلق فلق غیسے تو یہ لفظوں پڑھ چکے ہیں سورہ انام میں فالق الاسماح راج کی تاریکی کا پردہ پھٹتا ہے اور سپیدہ سہر نمودار ہوتا ہے یا گھٹلی فالق الحب والنوائب تو وہ جو گھٹلی ہوتی ہے وہ بھی پھٹتی ہے تو اس میں سے دو پتیاں نکلتی ہیں اس اعتبار سے فلق سے مراد یہاں صرف صبح نہیں ہے بلکہ جو انگلی صورت میں آرہاں ما خلق جو بھی کچھ اس کائنات میں اس نے پیدا کیا ہے در حقیقت وہ عدم کا پردہ چاہت کر کے اس کو وجید بخشا ہے عدم سے عدم محض سے creation ایکس نہیں لو بغیر کسی شے کے کسی شے کو بنانا تو قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق میں پناہ میں آتا ہوں اس کی تمام مخلوقات کی پناہ سے اب آپ غور کیجئے مخلوق ظاہر بات ہے خالق کی طرح کامل تو نہیں ہو سکتی مخلوق کے اندر کوئی نہ کوئی پہلو جو ہے وہ کمی کا تکثیر کا نقص کا رہ جائے گا تو گویا کہ ہر مخلوق میں شر کا potential element موجود ہے یہ دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو سہارہ دے دی کسی کو اپنی طرف سے عصمت عطا کر دے اپنی طرف سے خصوصی protection عطا کر دے potential دی خلق جو ہے وہ گویا کہ مستلزم ہے اس کے ساتھ شرق کے اندر کا پہلو موجود ہوگا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق یعنی وہ شرق جو ہے خود اپنی جگہ پر کوئی علیہ نہ مشتقل ودود رکھنے والی شہر نہیں ہے بلکہ وہ شرق جو ہے خلق کے اندر جو کمی کا پہلو ہے جیسے ہم نے انسانوں کے بارے میں پڑھا خلق الانسانو من عجل انسان کی سرشت میں جلد بازی ہے خلق الانسانو ضعیفہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے جو اس کا فطرت والا پہلو ہے جو روحانی پہلو ہے وہ تو ہے انہا خلق الانسانا فی آسر تقویم لیکن جو یہ ہیوانی پہلو ہے اس کا اس کا جو مادری وجود ہے اس میں دو ذوح بھی ہے تو یہ تمام چیزیں جو دیر میں رکھئے تو بھی مخلوقات ہیں ان میں سے جو بھی شرق پہلو ہے میں اسے اے پروردگاہ تیری پناہ میں آتا ہوں خاص طور پر یہ رات کیوں دھاپ لینے والی جو ہے رات اندھیرہ یہ ظاہر بات ہے اسی پھر رات کے پردے میں چوری بھی ہے ڈاکا بھی ہے اسی میں پھر غول بیابانی جو ہیں شیاطین جن ہیں ان کا بھی جو حرکتیں ہوتی ہیں پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں اسی قصد سے من شر غاسق اذا وقب سام بچو وغیرہ بھی اسی وقت نکلتے ہیں اور جو عورتیں گھانٹے باز کر پھوکن مارتی ہیں یہ جو بھی ٹونے ٹوٹ کے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے لوگوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے گویا کہ یہ بھی اس کے در بھی کوئی حقیقت ہے یہ صفلی عملیات بھی ہیں ان کے بھی اثرات ہیں جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جادو جو ہے حق ہے برحق ہے اگر تک کفر ہے شراب کی تاثیر ہے لیکن حرام ہے کچھ نہ کچھ حقیقت ان لکیروں میں بھی ہے لیکن ہمیں روک دیا گیا کہ ان کی چکر میں مت پڑو یہ جو منجمی ہے ان نجوم کی حرکت اس میں بھی کچھ نہ کچھ حقیقت ہے لیکن روک دیا گیا تو کسی چیز کا ہونا بلفیل یہ اور شئے ہے لیکن اس کا جائز ہونا یہ اور شئے ہے تو بلفیل یہ عملیات ہیں جو سے اچھے آمال ہیں اور ان کو جو ہے کوئی اچھے اورات ہیں اچھے وضائف ہیں تو ان کے کچھ اثرات جو ہیں اچھے ہو سکتے ہیں اسی طریقے سے اس قسم کی چیزوں میں جادو کے کلمات ہوتے ہیں ان کی بھی تاثیر ہے اور وہ جو عورتیں جو ہے وہ جادو کرتے ہوئے جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ تعویز بندہ وغیرہ جو ہوتا ہے پھر وہ اس میں تھوکے بارتی ہیں تو اللہ تعالی سے میں ان کے شر سے بھی پناہ چاہتا ہوں ومن شر خاصد ان ازا حسد اور حسد کرنے والے کے شر سے بھی میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں جبکہ وہ حسد اپنا استعمال کرے اگر حسد ہے دل کے اندر ہے تو بات اور ہے حسد کو بروے کار لائے وہ اور وہ انسان کے درپیہ ہو جائے اس حسد کی وجہ سے اس سے کوئی نقصان پہنچانے کو اور اسی کتاب ہے عین عین حقل کہ اگر انسان اس حاسدانہ نگاہ سے کسی کو دیکھتا ہے اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں اور اس دیکھنے کے بھی کچھ برے اثرات جو ہیں وہ ظاہر ہو جاتے ہیں یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر ہیں لیکن ان سے پناہ کرنے کے لیے آپ لمبے چوڑے کوئی اور سفقلوں میں نہ پڑے یہی معوضتین اللہ نے جو محمد رسول اللہ کو تلقین فرمائے سارا دار و مدار ان پر ہونا چاہیے تو آپ اس کرتے رہے اس لیے کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں کہ حضرت سلیمان کے زمانے میں جنات جو تھے انہوں نے یہ سارے کام شروع کیے تھے اور لوگ ان سے سیکھتے تھے جادو ٹونا